موسیقی اس بار پہاڑوں پر برس باری زبردست ہو رہی ہے اور میدانی علاقوں میں سردی کے جو تیور ہیں وہ کافی سخت ہیں یعنی کہ زبردست تھنڈ پڑ رہی ہے اور دلی کے اگر بات کریں تو دلی میں تو موسم لگاتار کروڑ بدل رہا ہے کل پورا دن دلی میں بوندہ باندی ہوتی رہی سہدی کافی بڑھ گئی تھی اور آج صبح جب دلی کے لوگ اٹھے تو انہیں گھنے کوہرے کا سامنا کرنا پڑا اور تھنڈ بھی آج دلی میں زیادہ ہے مگر سنگرانتی کا پرو منایا جا رہا ہے لیکن تھنڈ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کم نہیں ہوں گی کہیں برفیلہ تھرڈ ڈگری تو کہیں سردی کا کوہرام کہیں بارش والی کپ کپی تو کہیں تھنڈ کا ٹریپل اٹیک عام طور پر سوری کی اترائینڈ کے ساتھ ہی سردی پیکنگ کر سفر کی تیاری کر لیتی ہے لیکن اس بار سنگرانتی کے دن بھی تھنڈ کے دیوارت کم ہونے والے نہیں ہیں پہاڑی علاقوں میں ڈیرہ جمع چکی تھنڈی ہواوں کا آسمانی وکشو یعنی ویسٹرن ڈیسٹرونس موسم کا موڈ اور بگاڑنے پر آمادہ ہے رازدھانی دلی اور آسپاس کے علاقے میں موسم کی آنکھ مچولی ابھی بھی جاری ہے مانگل بار کو بھی کوہرے والی چھٹرن رہی جب پارا لڑک کر چار ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا وہیں بدھوار کو بدھابادی سے پارا تھوڑا چڑھا تو لیکن گھر سے باہر نکلنے والوں کو کپ کپی ہی بنی رہی آج موسم نے پھر کر بٹ لی پارش تھم گئی تو پھر کوہرہ لاؤٹایا اتنا ہی نہیں کل کے مقابلے پارا بھی نیچے آگیرا یہ وڈی آئے گا تو اس سے پہلے تو تاپان بڑھیں گے ابھی تو ابھی تو ہم نے بولا ہے کہ فوق بھی کم ہو جائے گا اور رات کے تاپان بادل ہونے کی وجہ سے بڑھ جائیں گے دن میں جیسی ٹھنڈہ بوجھاری رہے گی دن میں تو دھوپ آئے گی نہیں جیسے کل سے لیکن پندرہ کے بعد جب یہ بیشن ڈیشٹر میں نکل جائے گا تو رات کے تاپان میں دوبارہ سے گراہ وٹ آئے گی اور رات کے تاپان کچھ کم ہو جائے گی بدوار راستے ہی دلی کی موسم کا مزاز بدل گیا شہر کو کوہرے نے پھر سے اپنے آگوش ملے لیا صبح ہوتے ہوتے کوہرہ اور کھنا ہوتا چلا گیا یمنا ندی کے آسپاس کے علاقوں میں تو ویجویلٹی شون نے ہو چکی تھی آگے چل رہی گاڑیاں بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھی رات کے وقت رادھانی دلی اور آسپاس کے علاقوں کا موسم ساف تھا ہوا بھی نہیں چل رہی تھی آسپان ساف تھا اس کے باوجود کوہرہ نہیں تھا صبح تقریباً ساڑھے چھے بجے کے آسپاس رازدھانی دلی میں کوہرہ ہونا شروع ہوا اور سات بجے کے آسپاس کوہرہ تھوڑا بڑھا ہے لیکن ابھی بھی ویجویلٹی میں کسی طریقے کی کوئی خاص پرابلم نہیں ہو رہی کوہرے اور تھنڈ کا ڈبل اٹیک دلی ہی نہیں بلکہ پشمی اترپردیس، راجستان، ہریانہ اور پنجاب میں بھی ہے ان راجیوں کے اوپر بھی سائیکلونک سرکلیشن بنا ہوا ہے چنڈگڑ میں کل رات سے جھما جھم بارش ہو رہی ہے تو ہیماچل کے اوپری اور مدھیم نیچ لیے علاقوں میں جم کر برف باری ہو رہی ہے اور موسم کا کوکٹیل کچھ اس قدر بنا ہوا ہے کہ چاہے پہاڑی علاقے ہو یا میدانی سبھی جگہ پر تاپمان ایک دم نیچے آیا ہے چنڈگڑ میں صبح تاپمان پانچ ڈگری سیلسیس تھا جو اور کم ہو گیا ہے نجارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہو رہا ہے موسمی بھاگ کی مطابق اتر بھارت پر ٹھنڈ کی ٹریپل اٹیک کی وجہ اتری افغانستان اور پاکستان سے آ رہی ہوائیں ہیں جو پہاڑوں پر برباری کر رہی ہیں تو میدانی علاقوں میں بھی بارش کے ساتھ ساتھ تو کبھی کوہرے کے ساتھ ساتھ کم کپی بڑھا رہی ہیں موسمی بھاگ کے مطابق موسم کا یہ سسٹم ابھی بنا رہے گا سمبھوے 16 جنوری کے بعد تھنڈ کا تھرڈ ڈگری ٹورچر کچھ اور بڑھے میدانی علاقوں میں ہمالے کے طرف سے آنے والی برفیلی ہواوں کا کہے ٹوٹے گا پورے میدانی علاقوں میں پارہ ایک بار پھر جمع دینے والی حد تک پیچھے گر جائے گا جنڈیگر میں ستینر سنگھ چوہان کے ساتھ ہمانشو مشرا دلی آج تر پہاڑوں پر زبردست تھنڈ پڑ رہی ہے اور اس کی وجہ ہے برفباری سفید برف کی چادر مانو پہاڑوں پر بچ گئی ہے کشمیر سے لکہ رہے مارشل پردیش تک سنکرانتی پر بارش ہو رہی ہے اور وہ بارش ہے برف کی ایسا لگ رہا ہے مانو قدرت نے اپنی پینٹنگ میں سفید رنگ کا سب سے زیادہ بلکہ یوں کہیں کہ صرف سفید رنگ کا استعمال کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا بدل گئی پہاڑوں کی پیزا بچ گئی جھک سفید جادر سب کچھ ہو گیا سفید سفید سڑکیں سفید پیل پودھیں سفید گھروں کی چھتیں برفیلی ہواو نے سب کچھ جما دیا ہے لیکن زندگی یہاں بھی گلزار ہے سیلانیوں کے لیے تو جیسے من کی مرادیں پوری ہو گئیں برفیلی تھرڈ ڈگری میں بھی وہ رومانچ کا لطف اٹھانے لگے ہماشل میں بھاری برف باری کشمیر میں برفیلی فہاری سورگ گلمرگ ہوا گلزار شرینگر میں موسم کی پہلی برف باری موسم کی پہلی برف باری سے شرینگر کا سما تو فلہا سوہانہ دیکھ رہا ہے مگر موسم ویبھاک کا پوروانوان کہتا ہے کہ اس سردی میں برف باری کا سلسلہ مصیبتیں بھی پڑھا سکتا ہے اس آفت کی آہت اونچے پہاڑوں پر ہو رہی برف باری سے مرہی ہے کیونکہ نچلے علاقوں سے الگ گھاٹی کے اوپری علاقوں اور پہاڑی چوٹیوں پر بھاری برف باری کا علم ابھی سے دیکھ رہا ہے کشمیر میں نینتر ریکھا سے لگنے والے علاقے میں اسی طرح کی سڑکیں جاتی ہیں اور دسمبر کے آخر سے ہی یہاں پر ہمپات شروع ہو جاتا ہے اب کی بار سال میں برف باری دیری سے ہوئی لیکن جس انداز سے یہ جم کر ہو رہی ہے اس بیچ صاف ظاہر ہے کہ آنے والے دن سیما پر چنوٹی برے ہوں گے کشمیر میں برف باری کا سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے گھاٹی میں بھلے ہی موسم کی پہلی برف پڑی ہے لیکن آسمان میں امرتی تھنڈی ہواوں کا ویسٹرن ڈسٹربنس آنے والے دنوں میں گہرام مچا سکتا ہے مگر جنت میں اس کی فکر ابھی سے کوئی کیوں کرے برف باری ہو رہی ہے تو جنت کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے سیلانیوں کی آمد کے موقع بڑھ رہے ہیں شرینگر اور گلمرگ میں برف باری کے بعد خوشگواری کا یہی آلم دکھا کشمیر گھاٹی میں لگاتار شیط لہر جاری ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گلمرگ میں برف باری ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں قریب پانچ سے چھ سنٹی میٹر کی برف ہوئی ہے یہ برف دیکھئے یہ ابھی ابھی برف ہوئی ہے یہاں پہ اور اس کا مزا لینے کے لیے کافی سارے ٹورسٹ اس وقت گلمرگ پہنچ رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ برف باری اور ہوگی کیا سا لگ رہا ہے برف باری کی موسم میں کشمیر جانے والا ہر سیلانی گلمرگ جانا نہیں بھولتا گلمرگ کی بادیاں اپنی پوری سفیدی کے ساتھ سیلانیوں کا انتظار کر رہی ہے کاروباری بھی جیسے اسی برف باری کی بات جو رہے تھے اب برف پڑی ہے تو سیلانیوں کی سواگت کی تیاریاں بھی زور پکڑ رہی ہیں گلمرگ سے لے کر شرنگر اور گھاٹی کے اوپری علاقوں میں برف باری کا یہ سلسلہ اس پورے ہفتے تک چل سکتا ہے کیونکہ ہمالے میں جمعہ ویسٹرن ڈسٹربلنس کے کم زور پڑھنے کے آثار نہیں دکھ رہے ہیں اس کا اثر ہماشل اور اتراخنڈ کے پہاڑی علاقوں میں بھی دکھ رہا ہے گلمرگ میں شجاہ الحق کے ساتھ اشرف بانی شرنگر آج تک ہماشل شملہ کفری منالی کی فضا کیسے بدلی ہوئی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے بس اب سے کچھ ہی دیر میں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک ہماشل کی وادیوں میں بھی فضا بدلی ہوئی ہے شملہ کفری منالی سمیت سبھی پریٹک ستھلوں پر برف کے جھما جھم پھوارے پڑ رہی ہیں تو ظاہر سے بات ہے پریٹکوں کو کافی آنند آ رہا ہے اس سے ٹھٹرن بڑھ گئی ہے لیکن سیالانیوں کی مستی دوگنی ہو چکی ہے اور وہ اس برفباری کا خوب آنند لے رہے ہیں تماشل میں سنکرانتی پر ہوئی برفباری کو خوشحالی کا سنکیت مانا جاتا ہے منالی سے لے کر چمبہ اور لاہول گھاٹی جیسے علاقوں میں اس کا سواگت بھی ایسے ہی کیا گیا آخر برسوں بعد سکرانتی پر ہوئی حیماچل میں بردباری اور اسے شب ماننے کی وجہ یہ کہ برف سے پانی کی آپورتی اور خیتی باری کے لیے کافی فائدہ ہوتا ہے آج فرس ٹائم ہوا ہے کہ مکرس کرانتی کو کافی سال کے بعد آج سنوکھل ہوا ہے تو اسے بہت ہی شب مانا جائے گا کہ اس لیے کہ یہاں پہ پانی کی کمی ہے جو وہ پوری ہوگی اور سب کو کریشی کو بھی بھاگ کو سبی کو ہوگا فائدہ اس ٹائم ابھی تھوڑا کم ہے پر آنے والے ٹائم میں اچھا ہو جائے ایک دو دن کے اندر اس برف باری کے بنا پورے ہماچل میں سردی سوخی سوخی بیت رہی تھی لیکن ہمالے میں مضبوط ہوتے ویسٹرن ڈسٹنبنس کی وجہ سے برف کا گرنا لگتار جاری ہے برف باری نے چہل پہل بڑھا دی ہے کسانوں سے لے کر سیلانیوں کے بیچ برف نے گرماہت پیدا کر دی ہے برف باری کے ساتھ سیلانیوں کی آمد ہماچل کے ہر ہل سٹیشن پر بڑھی ہے اور سوخی سردی میں جمع پریٹن سے جڑے کاروباری نئی گرماہت محسوس کر رہے ہیں پر یہ پہلی بار ہے کہ ہم سنو فال دیکھ رہے ہیں بہت بجا رہا ہے رات سے بیٹ کر رہے تھے سبح سبح دیکھا آٹھ ہو جان سے شروع ہوئی ہوئی ہے بار تھند بڑھ جائے تو بڑھ جائے ابھی تو بہت انجوائیمنٹ مل رہا ہے تھند بلکل نہیں لگ رہی ہے اور سنو فال جو آپ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ کافی اچھا انجوائیمنٹ دے رہی ہے منالی میں برفباری دسمبر میں بھی ہو چکی ہے مگر جنوری کی سردی میں سیلانیوں کے لیے پہلی بڑی سوگات ہے لیکن ہمانچل میں ہوئی برفباری کا یہ تو صرف ایک پہلو ہے دوسرا پہلو موسم کے بگڑنے سے جڑا ہے جو برفباری کا مزہ خراب کر رہا ہے برف کے ساتھ تیز ہمائیں اور بارش کے وجہ سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے اور یہ حال پورے ہمائچل میں ہے شملا جیسے شہر کا ٹیمپریچر زیرو ڈگری تک گر چکا ہے تو منالی میں تاپمان زیرو سے دو ڈگری نیچے پہنچ گیا ہے کفری، لاہول گھاٹی اور چمبہ میں بھی پارا زیرو کے آس پاس ہے ڈلہوزی جیسے علاقے میں دو سے تین فیٹ تک برف جم چکی ہے تو برف کے ساتھ بارش بھی آٹھ سے بارہ میلی میٹر درش کی گئی ہے برفباری کی وجہ سے شملا، منالی، چمبہ اور کفری جیسے ہل سٹیشن میں سردی کا پارا اچانک چار سے پانچ ڈگری نیچے گرا ہے رات سے لے کر دیر صبح تک ہو رہی برفباری سے سامانی جنجیون پر بھی اثر پڑا ہے سیلانیوں کی مستی سے الگ مشکل ہے برفباری کی وجہ سے گرتا تاپمان شملا اور منالی جیسے ہل سٹیشنوں میں تاپمان پہلے ہی زیرو ڈگری سے نیچے گر چکا ہے اور زیادہ انچائی والے کشیتروں کا تاپمان مائنس میں چل رہا ہے تازہ برفباری کے بعد مسئیبتیں بھی بڑھیں گی جہاں ایک طرف برفباری کے بعد زیادہ تر قبائلی علاقوں میں سلک سمپرک مارک پوری طرح سے عورد ہو جاتے ہیں تو وہیں دوسری اور خون جمع دینے والی تھنڈ سے لوگوں کا جینا مخال ہو جاتا ہے ٹلہوزی میں وشال آنند کے ساتھ وکاس شرما، شملا آج تک فہروں پر زبردست برفباری میادانی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ اور دلی میں آج شبہ صبح کوہرہ یعنی کی موسم جو ہے وہ ابھی کچھ دن اور سرد رہے گا پورے اتر بھارت میں اس طرح کی سمپاپنا ایس منٹر میں فیلال اتنا ہی ہم ہوتے ہیں بس کچھ ہی دیر میں حاضر آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتی رہیے آج تک موسیقی